اسلام علیکم میں ارسلان ہوں اور آج تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چینج نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایک تو یار گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے مجھے پسینہ بہت آ رہا ہے میرا آج یہاں پہ میں آیا ہوں اپنی ہماری زمینوں پہ آج میرے زمین دو چار کام تھے میں نے کہا وہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ آپ لوگوں سے کچھ بات چیت بھی ہو جائے گی ایک تو کام یہ تھا کہ میں نے کھانا پہنچانا تھا یہاں پہ جو لوگ ہمارے کام کرتے ہیں اور دوسرا میرے پاس سپریہ تھا جو فصلوں کے لیے لے کے آئے تھے وہ پہنچانا تھا اور تیسرا بھائی نے کہا تھا کہ بکری بغیرہ جو پیچھے کھڑی ہیں ہماری ان کو پانی پلانا ہے کیونکہ یہ خود تو پانی پی نہیں سکتی یہاں پہ ہم نے ان کو باندھا ہوا ہے اور باقی بڑے جانور جو ہیں ان کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تو خود ہی پانی پی سکتے ہیں تو یہ کیونکہ خود نہیں پی سکتے تو ان کو میں خود ہی پانی پلاتا ہوں پھر آپ لوگ سے بھی بات بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ اس دن میں نے نہیں دکھائی تھی بھول گیا تھا یہ پانی والی موٹر ہے تو ان کو تازہ پانی بھی لانا ہے تھنڈا تو اس کو پہلے آن کرتے ہیں یہ اس کا اوپر سوچ لگا ہے یہ بٹن یہ بورڈ اڈٹا لگا ہے توانی برگی تو اب اس کو بان کرتے ہیں یہ آپ کو دھوپ سے اندازہ اور ہوگا کہ کس قدر گرمی ہوتی ہوگی یہاں پہ پھر بھی سائے میں تو ہے لیکن سائے میں بھی جو پیاس کا لیبل ہے وہ تو ایسا ہی رہتا ہے اور جو ہم نے باندے ہوئے ہیں جہنور وہ تو خود نہیں پی سکتے ان کو جتنا بھی پلا لیں وہ ہے تو کم ان کے سامنے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا موڈ کیا پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بڑی ہماری بکری صاحبہ نراز ہے ہم سے کم ہی پیتے ہیں اس نے بڑی مشکل سے میں نے پلایا تھا ہمیں ایک تو ان کا پیار محبت دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم انسان دو لوگ بیٹھ کے کھانا نہیں ساتھ کھاتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کو وہ اللہ نے شاید شعور نہیں دیا اگر شعور دیتا تو یہ ہم انسانوں کی طرح ہی کرتے شاید ایک ہی برتن میں رکھ دو کوئی ٹینشن نہیں ہے کھا لیں گے پی لیں گے جو کرنا ہے بس کوئی انا والی بات نہیں ہے ان میں اب ذرا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موڑ ہے لگ نرا کے پینا ہے پانے بیٹھ سے تو ان کے لئے لسی آتی ہے ڈیلی لیکن آج بھائی کہہ رہا تھے کہ یہ لسی نہیں پیتے پیتے سے مراد یہ لسی نہیں پیتی بکرا یہاں کوئی بھی نہیں ساری بکری ہیں اب ان کی طرف چلتے ہیں ان کے ساتھ نائن صافی ناؤ بیچارے یہ بھی دیکھ رہے تھے ان کو پانی پلا رہے ہیں تو وہ ان کی ایک بہت اچھی بات ہے وہ نخرے کرتی ہیں پیاس ہے نہیں ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے لیکن یہ پی لکھتے ہیں پانی سو جو دو تین چار کام تھے میرے ذمہ وہ تو میں نے کر دی ہیں اور یہ کرتے کرتے میری حالت بھی خراب ہو گئی ہے یہ شاید اپنوں کو نظر بھی آ رہا ہو گا یہ میرے پچھے بھائی بھائی کھڑی ہوئی ہے جس پہ میں آیا ہوں تو اب میرے جو ذمہ کام تھے وہ تو میں کر چکا ہوں سو اس سے پہلے کہ میری حالت مزید خراب ہو گھر کی طرف چلتے ہیں بس یہ ہونا باقی رہ گیا تھا ٹائر پنچر ہو گیا اور سارے راستے جس طرح میں اس کو لے کے آئے آدھے راستہ تو میں نے تیہ کر لیا بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں اب ٹیوبل شکر ہے چل رہی ہے تو وہ کچھ موہات دوتا ہوں اس کے بعد چلتے ہیں شاید کچھ حمت آج اس کو لے جانے کی موہ میں نے دھو لیا اور تھوڑی بہت حمت بھی آگیا اس کو گسیٹنے کی جیسے تیسے اس کو میں پہنچاتا ہوں گھر اور سارے راستہ میں جھے ٹینکی بھی بیٹھ کے آنا پڑا ہے اور آگے بھی اس کو ایسے ہی لے کے جاؤں گا دیکھتے ہیں شاید گھر تو میں پہنچ گیا ہوں کسی نگستہ اور یہ ہے ٹائر کی حالت جس کو میں گسیٹ کی یہاں تک آیا ہوں یہ بلکل ہی بلکل گرم ہوا ہوا ہے میرا حبی جہا رہا ہے ساتھ بلکل لگ رہا ہے اندر اس حالت میں اس کو میں یہاں تک گسیٹ کر آیا ہوں موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ حالت میری بھی پتلی ہو گئی اس کو یہاں تک لانے میں یہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو جب میں لے کے آئے ہوں یہاں پہ بیٹھ کے سارے راست میں اس کو چلا کر لے کے آئے ہوں اچھا ٹھیک ہے تو جیسے طرح سے میں گھر پہنچ گیا ہوں حالت فراہب کے ساتھ شاہد آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں گا میرے میں جو پسین ہے ابھی بھی تو آج سوچا کچھ اور تھا کار سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی روٹین بتاؤں کیا کرتا ہوں سارا دن میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک لیکن روٹین میری بنا کر رکھتی ہے جو آج حالات ہوئے میرے ساتھ بڑے مشکل سے اس کو خسیٹ کے سمجھوں میں اس کے لے کر آئے ہوں یہاں تک تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کسی اور ویڈیو ان کو دکھاتا ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اللہ حافظ